اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معین رب اشرح لصدری و یسل عمری و احل لقدتم باللسانی افقہ قولی سامین کرام جیسے کہ درس فقہ کے سلسلے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسائل زباہ کرنے سے متعلق مسائل کی بیان کے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک الگ سے عنوان شروع ہوا تھا شکار کے ذریعے سے کیے جانے والے جانور کے شکار کے حلال ہونے کے اعتبار سے اور شکار چونکہ مختلف طریقہ سے عام طور پر ہمارے روزمرہ کے مسائل میں شکار کے مسائل موجود نہیں ہے لیکن جو جانتے ہیں کسی بہتبار سے معلومات ہیں انہیں معلوم ہے کہ شکار جس طرح سے ہاتھیار کے ذریعے کی جاتے ہیں اسی طرح سے جانوروں کے ذریعے سے بھی شکار کی جاتے ہیں جانوروں کا مطلب ہے شکاری کتے اور اس طرح کے شکاری ٹرین کی جانے والے مسائل کے طور پر اور بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے ہیوانات ہو جن کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے اور جس طرح شکاری باز ہے تو اس اس لئے میں بھی شریعت نے مسائل بہین کیے کہ اگر آپ فرض کرے کہ کبھی کسی ایسی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی گھمنے پھرنے کے لے جاتے ہیں لوگ سفاری ڈیزرٹ کچھ اس طرح کی چیزوں میں ہوتے کبھی ارادہ نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ کسی نے شکار کیا وہ جانور آپ کے سامنے پیش کر دیا ہو تو آیا اسے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ایک تو یہ کہ آپ کھانا نہ چاہیے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ کھانا چاہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے پتا نہیں اس کو حلال قرار دیا ہے شریعت نے اس سسلے کے اندر بھی حکامات کو بیان کیا ہے تو یہ مسائل بھی معلومات کی حد تک بھی کسی اور کے اعتبار سے بھی اگر کام آ سکتے اور کبھی آپ بھی اس میں اپتلا ہو سکتے بنیادی طریق شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ جنگلی ہو جنگلی جانور کسی کہتا ہے یہ پہلے بھی بات کی جا چکی تھی کہ کچھ جانور وہ ہے جو بائی ڈیفولٹ پالتو ہے جس طرح بکرے گائیں اوٹ مرگیا یہ سب جانور لیکن کچھ جانور ہیں جو بائی ڈیفولٹ جنگلی ہے جیسے بارہ سنگا اور اسی طرح سے لامبا طرح کہنے کا جانور ہے یا فرس کرے حرن ہے نیل گائیں ہیں یہ جانور جنگل کے جانور کہلاتے ہیں اگر یہ جنگل کے جانور پال لیے جائے صدہ لیے جائے گھر میں رکھ لے جائے تو پھر ان پر سے جنگلی جانور کا عنوان ختم ہو جاتے ہیں اور برقس ہو جائے کہ کوئی پالتو جانور جنگل بھاگ جائے اور وہ جنگلی ہو جائے تو پھر ان کا عنوان بھی چینج ہوتا ہے وہ جنگلی ہو جائے تو اس وقت currently اگر کوئی چاہے بائی ڈیفولٹ وہ مثل پالتو تھا لیکن اب جنگلی ہو چکا ہے اور اس پر جنگلی جانور کا عنوان آ رہا ہے اور اسے کتے کے ذریعے شکار کیا جائے تو سب سے پہلے تو وہ جنگلی ہو تو کتے کے ذریعے سے اس کا شکار کیا جا سکتا ہے تو ایسا پالتو جانور جو جنگلی ہو اس وقت اور اس کا شکار کیا جائے کتے کے ذریعے سے چھے شرائط کے ساتھ وہ جانور پاک ہو سکتا ہے اور پھر اس کا مردار حلال بھی ہوگا اور اسے کھایا بھی جا سکتا ہے سب سے پہلی شرط یہ کہ کتہ ٹرینڈ ہو انٹرینڈ کتہ یا ٹرینڈ ہے مگر وہ گھر کی حفاظت کے لیے کھیتوں کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کے ریور کا مثال کے طور پر وہ حفاظت کے لیے لے کے چلا جاتا ہے وہ شکار ہی نہیں ہو تو پھر وہ نہیں چلے گا لہٰذا وہ ٹرینڈ ہو اور جب اسے شکار کے پکڑنے کے لیے بھیجا جائے تو وہ چلا جاتا ہو جب روکا جائے تو وہ روک جاتا ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور یعنی شکاری کتے کے ذریعے سے کیا جانے والا جانور جو ہے وہ حلال کہلائے گا اور پاک ہوگا لیکن اگر شکار سے نزدیک ہو اور صورت یہ ہو کہ شکار کو دیکھنے کے بعد اسے جانے سے روکا جائے تو وہ نہ رکے یعنی مالک اسے اشارہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے لیکن شکار دیکھنے کے بعد وہ آٹ آف کنٹرول ہو جائے مثال کے طور پر اس کا طریقہ کا رہا ہے کہ جب شکار نظر آگیا تو پھر نو کمپرومائز لیکن جب مالک بھیجے تو وہ جائے اور اگر اس کی عادت یہ ہو کہ وہ مالک کے پہنچنے سے پہلے شکار میں اسے کچھ کھا لے یا اس کے جانور کا کچھ خون پی لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے البت ہے احتیاط واجب ہے کہ یہ ضروری کہ اس کی عادت ایسی ہو کہ اگر مالک جو کھانا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے کھا لیا لیکن اب مالک اگر اسے شکار لینا چاہے تو وہ درندہ نہ بن جائے وہ روکے نہیں مالک کو بلکہ وہ اتنا ٹرینڈ ہو کہ ٹھیک ہے مالک نے بولا ہے جو میں نے کھانا تھا کھا لی اب مالک کو کے لیے جانور چھوڑ دے تو اوکے لیکن اگر وہ جانور پہ اپنا قبضہ نہ چھوڑے اور وہ گراران شروع ہو جائے اور مالک کے سامنے کھڑے ہو جائے مالک کو اسے کسی اور طرح سے کنٹرول کرنا پڑے درانا پڑے تو فرمایا کہ یہ شکار پہ حلال نہیں ہوگا دوسری شرط یہ کہ مالک اسے شکار کے لیے بھیجے یعنی مالک کی اجازت سے مالک کے ارادے سے وہ شکار کی طرف جائے لہٰذا اگر وہ اپنے آپ ہی شکار کے پیچھے لگ جائے اور کسی ہیوان کا شکار کر لے تو وہ شکار حلال نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ شکار کے پیچھے لگے مالک نہیں دیکھا کہ شکاری کتے کا انٹرس بن رہا ہے اس وقت تو مالک کا انٹرس بھی نہیں تھا توجہ بھی نہیں دی اب مالک کا انٹرس شامل ہو جائے اور وہ ہاںک لگائے تاکہ شکاری تک جلدی پہنچے ہو باقیدہ کہا جائے کہ اگر یہ اسے اس طرح سے تیز نہ کرواتا تو شاید وہ شکار نہیں کرتا یا اتنا جوشیلہ طریقے سے جو ہے وہ شکار کے پیچھے نہیں لگتا کہہ رہے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے احتیاط واجی کیوں بنا پڑے شکار کو کھانے سے اشتناب کرنا چاہیے جب تک مالک کا ابتدہ سے شکار کی طرف بھیجے جانے کا ارادہ نہ ہو تیسری شرط یہ کہ جو شخص کتے کو شکار کے پیچھے لگائے ضروری ہے کہ وہ مسلمان لہٰذا ہم نے زبا کرنے کے وقت بھی اس بات کو بہن کیا تھا کہ چاہے جانور جس کا ہے وہ مسلمان ہے جو زبا کروارہ ہے وہ مسلمان ہے مگر زبا کرنے والا اگر مسلمان نہیں ہے تو چاہے زبا کرنے والا اللہ کا نام بھی لے لے چاہے وہ عیسائی یعنی اہل کتاب ہو اہل کتاب کا عام طور پر آغازستانی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا خانہ یا اس کے ہاتھ کا چھوا ہوا خانہ خانہ پاک ہے لیکن اس کا زبا کیا جانور حلال نہیں ہوگا اور اس کا شکار کیا جانور بھی حلال نہیں ہوگا لہٰذا اگر وہ کتے کو لے کے جا رہا ہے چاہے مالک کتے کا مسلمان ہے چاہے شکاری ٹیم کے لیڈ کرنے والا مسلمان ہے مگر شکار کے پیچھے بھگانے والا اگر جو ہے وہ نون مسلم ہے چاہے وہ اہل کتاب ہے شکار علال نہیں ہوگا ضرور یہ کہ شکار کے پیچھے بھگانے والا فرق مسلمان ہو چاہے پھر مالک غیر مسلم ہوگا نمبر فور کتے کو شکار کے پیچھے بھیجتے وقت یا بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نام لیا جائے لہٰذا اگر زبا کرتے وقت بھی ہم نے بیان کہتا کہ سائٹ پہ کھڑے ہونے والا دعا بھی پڑھ رہا ہے اللہ کا نام بھی لے رہا ہے مثلا فرض کرے کہ جو وہ پوری اپنے اہل خانہ کو لے کے کھڑا ہوا ہے لیکن وہ زبا کرنے والا اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا ضرور یہ کسی طریقے سے پوری ٹیم اللہ کا نام لے رہی ہے مگر جو شکاری کتے کے کو بھگانے والا آدمی ہے وہ مثال کے طور پہ اگر اللہ کا نام نہیں لے رہا یا شکار پہ بھیجتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تو شکار جو وہ حلال نہیں ہوگا لہذا اگر جانبوچ کے یہ کام کیا گیا ہے تو شکار حرام ہے لیکن اگر آواز باگتا ہو گئے کوئی ایک دم سے سچویشن ایسی بن گئی اور پریشانی کے عالم میں اللہ کا نام لینا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے شکار حلال ہوگا پانچویں شرط کہ شکار کو کتے کے کٹنے سے جو زخم آئے شکار اسی سے مرے اس سلسلے میں کوئی اور حادثہ جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے مثال کے طور پہ اگر کتہ شکار کا گلہ گھوٹ دے یا شکار دوڑنے کی وجہ سے حلکان ہو کر گر کر مر جائے تھک کر یا خوف کی وجہ سے ڈر کیا سے مل جائے تو حلال نہیں ہو شکار کتے کے کٹنے سے یعنی ایک طرح سے کتہ جو ہے وہ ایک آلہ ہے تیر ہے تیر لگنے کی وجہ سے شکار جو ہے وہ یہ پہلے بھی آیا تھا کہ حلال ہو جائے تیر لگنے کی ایسا حلال نہیں ہوا تیر لگنے کی ایسا وہ زخمی ہوا زخمی ہونے کے بعد وہ لڑکا لڑکنے کے بعد وہ کسی کھڑے میں گر کے مر گیا اور کھڑے میں گرنے کی وجہ سے مر آئے تو کہہ رہے تھے وہ حلال نہیں اسی طرح سے کتہ اس کا شکار کرے اسے زخمی کر کے اسے حلال کرے نہ کہ اس کا گلہ گھوٹنے کی وجہ سے اسے حلال کرے گلہ گھوٹنے والا جو ہے وہ شکار حلال نہیں ہوگا چھٹی اور آخری شرط جس شخص نے کتے کو شکار کی پیچھے بھیجائے وہ شکار کیے گئے حیوان کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر چکا ہو یا اس وقت پہنچے کہ جب اسے زبا کرنے کا وقت نہ ہو مرا نہیں ہے لیکن اسے زبا کیا جائے گا تو زبا نہیں ہو پائے گا ابھی اس کی رگیں کٹنے جتنا وقت نہیں ہے وہ تقریباً اینڈ ہو چکا ہے ابھی پورا نہیں مرا لیکن اینڈ ہو چکا ہے تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے صرف اس زخم کی وجہ سے اس کا مرنا کافی ہے لیکن آپ پانس پہنچے شکار کے پاس آپ غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے پہنچے سست پہنچے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں بھاگ کر جائے گا جانور تو وہ جانور پر حلال نہیں ہوگا لہٰذا اگر ایسے وقت پہنچے کہ جب زبا کرنے کے لئے وقت ہو لیکن وہ حیوان کو زبا نہ کرے سستی کرے حتیٰ کہ وہ حیوان مر جائے تو وہ حیوان حلال نہیں کھیلے گا انہی شرائط کے ساتھ آج کے حد تک یہ گفتگو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ حکامات ہیں جسے اگلی گفتگو میں بیان کھیا جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا